بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو آپ دیکھے فیدہ جی کے یوٹیوب چینل اور میں ہوں فیدہ حسین دوستو جو بھی جوب سے ریٹیڈ انفارمیشن ہوتی آپ کے ساتھ وقتاں فوقتاں شیئر کرتا رہتا ہوں لیکن آج کی ویڈیو جو ہے یہ تھوڑا ان سے ہٹ کے ہے اور میں یہ بیسیکلی بنانا بھی نہیں چاہ رہا تھا لیکن جب بہت زیادہ question اور جب آ رہے تھے comments آ رہے تو میں نے سوچا چلو اس پہ آپ کو ویڈیو بنا کے یہ چیز جو ہے آپ کو clear کر دوں جی ہاں دوستو دو چیزیں آپ لوگوں کے mind میں چل رہی ہیں یا ان friends کے mind میں چل رہی ہیں ایک یہ ہے کہ test date کا پہ دوسرا یہ ہے کہ چلان فارم وغیرہ کے بارے میں اور testing agency کے بارے میں تو میں یہ آپ کو ساری detail بتاؤ گا حقیقت کیا ہے اور اب چل کیا رہا ہے اس کی آپ ساری detail آپ کو اس ویڈیو میں مل جائے گی لیکن مزید ویڈیو میں جانے سے پہلے گزارش ہے کہ اگر آپ چینل پر نیو ہے سبسکرائب ابھی تک نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کرتے جائے اور بیل آئیکن پریس کر لیں تاکہ جو ہر اپ ڈیٹ ہے آپ کو سب سے پہلے مل سکے جی ہاں دوستو دوستو آپ کے سامنے میں سب سے پہلے تو وہ جو ہے چلا اس کے لاب ڈیٹ کے والے صاحب کے ساتھ ایک سکرین شورٹ شیئر کرتا ہوں ایک پکچر شیئر کرتا ہوں جو کہ سوشل میڈیا پر بہت زیادہ گردش کر رہی ہے اور اس کے بعد ایک اور آپ کو ویڈسائیڈ جو ہے اس کا آپ کو ایک پیت دکھاؤں گا جس میں چلان فارم کے بارے میں کچھ اپ ڈیٹ جو ہے وہ دی گئی ہے دوستو یہ دیکھیں آپ کے سامنے بھی آگیا یہ ایک اخبار کے ایک ٹکڑا ہے جس کا سکرین شورٹ لیا وہ انہوں نے پانچ ہزار کنسٹیبلوں کی برثی کے لیے ٹیسٹ نومبر میں لینے کا فیصلہ پنجاب پولیس میں کنسٹیبلوں کی برثی کے لیے فیزیکل ٹیسٹ پہلے ہی ہو چکے ہیں لاہور اتاولہ کرائیم ریپورٹر تقریبا پانچ ہزار کنسٹیبلوں کی برثی کے لیے ٹیسٹ بیس نومبر یا نومبر کے آخری ہفتے میں لینے کا فیصلہ کیا گیا یہ سوائے سون آپ لوگ پڑھ لیں گے اس کو تسلی کے ساتھ اختیارات چھین لیے گئے یہ ساری چیزیں اب اس میں جو ہے سب دیکھیں کافی چیزیں جو ہے وہ سوال پیدا کر رہی ہیں ایک تو اس میں سب سے پہلے ایک اخبار کا نیم مینچنی پھر ڈیڑ مینچنی کونسٹیڈیٹ کا اخبار ہے جس میں یہ نیوز آئی ہے اس لیے ہم اس لیے اس پہ یقین نہیں کر سکتے کہ یہ سچ ہے سیکنڈ میں دیکھیں پانچ ہزار کنسٹیبلز کے اپروکسی میٹ لیوں نے کہا تو اگر دیکھیں تو اب ہمارے جو ہے تری پنسو راؤنڈ باؤٹ کنسٹیبلز کی برثی ہونی ہے دوسرا یہ آگا ہے پھر فیزیکل ہو چکا ہے یہ چیز پہ دیکھ سکتے ہیں پھر کہتے ہیں کہ جی انٹی ایس اور پنجاب پولیس کے آل افسران کی میٹنگ ہوئی تو ابھی تک ٹیسٹنگ ایجنسی کوئی فائنل نہیں ہوئی کہ کونسی ٹیسٹنگ ایجنسی تیسٹ لے گی تو اب یہ پانچ جو کہا گیا انٹی ایس کے حکمران جو ہیں عہدہ دران اور ان کی جو پنجاب پولیس کے افیشل سے میٹنگ ہوئی ہے تو یہ بھی سیوٹ نہیں کرتا اس سیچویشن پر جو ابھی چل رہی ہے اور اس کے بعد نیکسٹ آجیں تو پہلے پنجاب پولیس کے جو ہیں وہ خود اپ ٹیسٹ لیتی تھی اور اس کے ذمہ داری دی دی تو یہ دوزار پندرہ میں پنجاب پولیس نے انٹی ایس کو ٹیسٹ دے دیا تھا تو اس میں بھی کہہ سکتے ہیں کیونکہ کنٹینیس سے پہلے دو تین برتیاں ہو چکے ہیں وہ ہو چکی ہیں اس میں کسی بھی ٹیسٹنگ ایجنسی کے تھوڑ ہو چکے ہیں اس میں دیکھیں لازٹ ٹیم تو سی ٹی ایس آیا بھی نہیں ہے یہ اس سے پہلے کی نیوز ہے تو دوستو میں اس نیوز پہ یقین نہیں کرتا میں اس کو فیک کہتا ہوں کہ یہ اس پہ آپ لوگ بلکت توجہ نہ دیں اور آپ لوگ اونلی اون فوکس یو ایس سٹڈی آپ اپنی سٹڈی پہ فوکس کریں اس جیزوں پہ نہ آئیں سیکنڈ دیکھیں آپ کے ساتھ یہ میں سکرین شارٹ شیئر کرتا ہوں جہاں پہ انہوں نے لنک بھی دے دیا ہے کہ پی ٹی ایس پیپر لے گی اور آپ کو جو ہے یہ یہ جہاں سے چلان فارم ڈاؤنلوڈ کریں یہاں سے یہ کریں وہ کریں یہ آپ کو سکرین پہ نظر آ رہا ہے اب اس میں کہا کہ جو ویب سائٹس والے ہیں وہ پہلے ایسی لنکنگ کر کے رکھتے ہیں کہ جب بھی کوئی اپ ڈیٹ ہو وہ وہاں پہ صرف لنک ڈال دیں اور باقی ان کی کوڈنگ گارہ جو ہے وہ ساری پہلے کی ہے ان کی جو آرٹیکل ہو ہے وہ پہلے سے لکھے ہوئے ہوں گئے اس لئے انہوں نے یہاں پہ پی ٹی ایس کا ویب لنک دے دی آپ اس میں جا کے کلک کریں گے تو پی ٹی ایس کی ویب سائٹ اوپن ہوگی وہاں پہ اور کوئی ڈیٹیل اوپن نہیں ہوگی تو ابھی طرح چلان فارم والی بات ہے یہ بھی بالکل فیک ہے بالکل اس میں کوئی سچائی نہیں ہے تو آپ لوگوں نے اس چیزوں میں نہیں آنا ابھی تک جیسے ہی کوئی اپ ڈیٹ آئے گی کوئی فائنل ٹیسٹنگ ایجنسی ہوگی کوئی نیکس چلان فارم کا ہوگا یا فائنل ڈیٹ آئے گی تو انشاءاللہ آپ کو بروقت اسی چینل پہ مل جائے گی تو دوستو آپ نے اس والے سے پریشان نہیں ہونا بالکل بھی آپ ایزی ہو کے تحریک کریں جیسے ہی کوئی اپ ڈیٹ آئے انشاءاللہ میں اپنے چینل پہ آپ کو بتا دوں گا اور اگر اس طرح کی جو فیک نیوز گردش کریں اس کے حوالے سے بھی گاہے بگاہے میں آپ کو بتاتا رہتا ہوں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ملاقات ہوتے ہیں اگر ویڈیو پسند ہو تو لائک کرتا جائیں تب تک کے لئے اجازت دیجئے گا اللہ حافظ